اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ آپ جی ہیں ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میں یہ لفظ پھر قیراؤں کے اس عزداری کا مقصد بسم اللہ سید اللہ چاہتے ہیں یہ غلط فہمی دوستوں کے ذہن میں کس نے بٹھا دی ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں آیتیں یہ سب اس لیے پڑھتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں نے کیا کہا ہے میں نے آپ کی سوچوں سے بھی کم پڑھنا ہے اتنا مختصر ٹائم ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں ہے کہ وقت کم ہے آپ نے تھوڑا مزاج بہتر کرنے تو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جب آوازوں والے بندے ممبر پہ ہوں تو پھر بغیر سوزیوں کے بندہ دیکھنا ہی بڑا عجیب لگتے ہیں سبحان اللہ جی صحیح زوریت عمران جی رتن صاحب یاسر جنوی صاحب میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مولوی تو مجلس میں صرف برقت میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا مجھے رتن صاحب کے قصیدے سوریت عمران تو خیر اگر آپ کو برادری کا احساس ہے تو مجھے احساس نہیں ہے ویسے میں یہی کھڑا سوچ رہا ہوں جیڑے بندے سعیدانو داد نہیں دے سکتے نہ خمس دینا مجھے قصیدی اچھے لگتے ہیں بھٹی صاحبان سیدادے بیٹھے میں ہیں کلاستار شاہ میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں مجھے قصیدے ذاتی طور پر اس لیے پسند ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیع ہوں آہ میں تو جو بندے پریشان ہو گئے ہیں ان کی پریشانی حق بنتا ہے کہ یار یہ سید ریاض رزی صاحب کیا آپ فرما رہے ہیں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیع ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے عجیب نہیں ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے ہیں تشریح میں نے نہیں کرنی وضاحت میں نے نہیں کرنی آپ نے خود ہی سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا میں کیونکہ خود شیع ہوں اس لیے مجھے قصیدی اچھے لگتے ہیں کیونکہ بندہ شیع ہو کے اگر قصیدہ پسند نہیں نہ کر رہا پھر اس شیعہ کو چیک کروانا پڑتا ہے کہ حضر میں تیسری دفعہ گیا رہا مجھے قصیدے بہت پیارے ہیں سائنیوں کا ذکر ہے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن دست بستہ میری اپیل ہے اگر تیرے بچوں کو یوریورسٹری یا کالج میں کسی دوسرے مسلک کے بچے سے کوئی مذہبی بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع نہیں ہو بہو جی ہر چیز کی ایک اپنی اپنی ضرورت ہے لہٰذا ان باتوں کو بھی اگر تقدیر مولوی لے آئے نا تو متھے تھے وٹ نہ پایا گیا پیر دریجا شاک کچھ بندے میں نے انج پہ ویخ دینے جو میں میرا انہ دا لہن دیندہ راؤنے کہ یار گھر سے آئے تھے کوئی اچھی اچھی آوازیں سننے آگے سے وہ رضوی صاحب آگئے میں نے کیا کہنا ممبر پہ غیر ہو یہ غلط ہے ہمیں یہاں اس ملک میں اللہ جانے کہاں سے شروع ہوئی یہی ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے نا ان کے علماء ان کے ذاکر ان کے شورہ اتنی وزنی وزنی باتیں کرتے ہیں اصل مقصد ان کا ہمارے بچے شیعہ کرنے سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہو میں کیمروں کے سامنے کہہ رہو جس مذہب پہ ہو بے شک وہیں پہ رہو کوئی نہیں کہتا لیکن میں ممبر پہ خیر ہو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہیا اپنے اپنے یہ مہدوانی بیٹھا مسلمانوں میں میرے خالہ پھر کلیر کر رہو رہو اپنے مذہبوں پہ رہو اپنے مسلقوں پہ سانڈ والا اگر سن رہے تو ایکو کم کرے میں سوزی نہیں لے آسکے اس کا پتہ ہونا چاہیے سانڈ والے پریشان تو نہیں ہو گیا بابا جی میں ایک دفعہ پھر کہہ کے نتیجے کے قریب آ رہا ہوں میں پھر خیر رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا اسی اگلے سنبھال رہے ہیں نہیں نہیں آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ کڑیاں مل جائیں گی ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت کی گواہی دے نی ہے یا نہیں دے نی ہیں اللہ ولایت اعلی ہمارا شناکتی کاڈ ہے بے شاک många ولایت اعلی ہماری پہچان ہے ملہ اسی پہ رہو بیٹا میری طرف دے جس مطلق پہ ہونا مسلمان ہو کیمرے بات چار دیواری تک نہیں رہنے دیتے بات نکل جاتی ذریعہ شاہ رتن یاسر جی جب تک یہ مجلسوں میں کیمرے نہیں تھے اسی مولویز آکر سوکھے ہوں دیسا قلعہ ستار شاہ گل کی تھی شیخ پورے جا کے مو کر گئے لیکن جب سے یہ کیمرے آ گئے ہیں اب مکرنے کی گنجائش میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی بھی بڑھا تاکہ دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چوبیس میں بندے اپنے موبائل کی سکرین پہ ہی لیکھ لیتے یہ بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والوں میں لہذا سر جی بات کلوز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ذہنی طور پر تھوڑا میرے قریب رہیں میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں مسلمان دوستو جس مسئلک پہ ہو بے شک وہیں پہ لیکن زد میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے اپنے مذہبوں میں رہ کے میری بات پہ دھیان ضرور دینا میں ایک دفعہ پھر خیر رہا ہوں جنہیں مان رہے ہو نا بے شک انہیں مانتے رہو لیکن اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے نا ہم شیعہ مارے سائی لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلم پہ ہے ہی نہیں بابا جی یہ تھوڑا کرم ہے میں کرم بتا دیتا ہوں یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں اور کی نماز ہی نہیں ہوتی دنیا میں مہربانی صاحب دنیا میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو بندے کیونکہ میرا اور آپ کا معاشرہ ایک ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں بندے چلاکیاں یہ کر رہے ہیں کہ وہ فرنڈ پہ اللہ کو کر دیتی ہیں اور تبلیغ اپنے مسلکوں کی کرتے ہیں بیٹے جس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے میرے اللہ کافی ہے انہاں اللہ نمتھا کون لائے میں نے بڑے بڑے بندوں کو بغیر تفسریں کے گزرتے دیکھا ہے جی میرے لیے جی آپ جی اب کچھ ہوں کچھ ہی ہوں نے اور میں پھر خیر ہوں غلط ہے جمی میں آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہو یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے اوہ بیٹا میری طرف دیں اوہ اے نا میرے بعد پڑھنے سروانے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی تیرے بچوں کو ضرورتیں تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیوریفریوں میں آ گئی ہے یہ میرے لیے میرے اللہ کافی ہے یہ کوئی سیافی یا مذہبی نعرہ تھوڑا یہ تو قرآن کی آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے لیکن اپنے اسلامی دانشوروں سے پوچھو کہ اللہ نے تیرے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی ہے اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا قل حضبی اللہ محمد ان بدھ پھوچنے والوں سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے میری بات میں توجہ فرمائے میری بات میں دھیان دو باوزید دنیا حقیقت کی طرف دیکھ ہی نہیں ہے بسی اللہ کافی ہے بسی اللہ کافی ہے وقت زیادہ میں یہ تشریح کرنی سکتا اگر واقعی اللہ تیرے لیے کافی ہے پھر اپنا پریکٹیکل صحیح کرو اور جب آزان دینے لگو پھر چار دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آزان یہیں پہ ختم کرو کیونکہ اللہ کافی ہے ہمیں 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 کو مسلق دکھایا جائے ہمیں کو مسلق دکھاؤ جس کی آزانیں بس اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے آزان کیونکہ واجب بھی نہیں ہے منصور جماعت اسلامی کے مرکز میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ مولویوں سے صلاح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمانوں لہذا میری جان آپ کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں یہی سبب ہے کہ ہم نے کبھی کسی مسجد میں کسی جمعہ کے خطبے میں چیٹ نہیں بھیجی کبھی کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بھائی بڑا ہو ویسے احترام کرنا چاہیے اور اوپر سے اگر سادہ ہو تو پھر تو اور ہی پیار آتا ہے یہ مسلمان سرکار ہمارے اتنے سادے بھائی ہیں کہ چھہتر سال ہو گئے نے پاکستان کو الہدہ ملک بنے یہ ابھی تک ہماری آزانوں پہ اعتراض کرنے والے خود ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صویر والی آزان دینی ہے آپ چھہیے ہم اللہ کی وحدانیت کے منکر نہیں ہیں لیکن اگر آپ چھمجھتے ہیں صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو آزان اللہ تک رکھو قلمہ اللہ تک رکھو نماز اللہ تک رکھو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے رکھو اللہ تک ترس آتا ہے تیرے اخیدے پہ جب گلی میں اللہ 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 کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے اس ہی اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہمہ صلی اللہ بولے میرے ساتھ زحمت فرمائیں میری بات پر دھیان دے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ میں سرکاری درود پڑھنے لگوں آپ نے پریشان نہیں ہونا جو درود ہمارے بھائی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا جی اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما سلیتا علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم اللہ درود بھیجی اوپر محمد کے ترجمہ آپ کو یاد ہے لیکن اہمیں تھوڑی زحمت کر لیں اللہ جس طرح تو نے درود بھیجا تھا نا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا ڈیرے دار بندوں کے دسترخان بڑے وسیعوں تھے اور ڈیرہ بلڈن کو نہیں کہتے مہمان بھوکھا نہیں جانا چاہے اللہ کا نبی ابراہیم اور مسلمان کیا کہتے ہیں کما سلیتا اللہ ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمد و مجید اللہ شایدی متوجہ رہیے گا اللہ آل محمد میں اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا میں کیا کہہ رہا میں نے ابھی یہ آپ سے کہہ ابراہیم دیرے دار دیرے دار کا مطلب کیا ہے جس کا دسترخان وسیع ہو اور جس بندے کا دسترخان وسیع ہوتا ہے نا اس کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں دسترخان ابراہیم کا بھی وسیع تھا یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے لیکن کیا کرے درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہیں میں نے خانہ ہے میری آواز اللہ کرے آپ تک پہن جائے بہت شکریہ ذر میں بڑی جلدی جلدی بات تمام کر رہا ہوں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے جب ابراہیم کے درود جب ابراہیم کے میں نہیں کہہ رہا درود کہہ رہا ہے کماس اللہ تا علیہ ابراہیم والا علیہ ابراہیم تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود جچتا ہی یار پہ ہے لیکن وقت امام ہو گیا جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں کچھ بندے ضروریت شاہ جی ویلڈنگ والی مشینیں اٹھا کر درود میں فیملیاں فٹ کرتے پھر رہے ہیں قسم بخدا بھائی ستونجہ ستونجہ اسلامی ملکوں میں میں ڈرائنگ لو میں باتیں نہیں کر رہا میرے جان ستونجہ اسلامی ملکوں میں حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واحد ملک اسلامی دنیا میں پاکستان ہے جہاں سلیبس میں لکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہمیں صحابہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن صحابہ کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل پہ درود نہیں پڑھنے یہ اسلامی ملک میں کیا ہو رہا ہو اور کبھی فائل اٹھاتے ہو صبحی اسمبلی میں آ جاتے ہو کہ جی انہیں نے شامل کیا جائے کبھی فائل اٹھاتے ہو قومی اسمبلی میں چلے جاتے ہو کہ جی ہم نے جی قانونن صحابہ کی عزت کروانی ہے اوہ چلو وہ حکومتیں بدل گئیں سسٹم بدل گئے نئے الیکشن نئی کمیٹیاں لیکن اگر صحابہ کی عزت والا قانون بن بھی جائے تو باقی چھونجہ ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کرواتی ہے میری اوازہ اب تک پہنچ رہی ہے اوہ صحابہ کے بار کا بڑا مقام ہے بات میں روک رہا ہوں صحابہ کی بڑی عزت ہے صحابہ کی بڑی ریسپیکٹ ہے لیکن آپ یہ جو درود میں شامل کر رہے ہو میں کیمروں کی موجودگی میں گزارش طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے اور اپنی میں ان گزارشات کا ذمہ دار بن کے یہ اپیلے کر رہا ہوں جان کھاتے ہو میری قوم کے طلبہ و طالبات کی کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کر ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے لیکن جتنی عزت شیعوں نے کیے کوئی صحابیوں کی کر بھی نہیں سکا اور تلیل عزت کی یہ ہے کہ شیعہ مل سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا اور اخترکار قسم با خدا قسم با خدا سیدزادیں کہیں تو کس سے کہیں عزت عظم محمد علی جنہ کے بنائے وہ ملک میں اس اسلامی ملک جس کی پہچان ہے یار یہ وقت بھی آنا تھا کہ میڈیا پہ بندے اسلامی گیٹ اپ میں یزید کا دفاع کر رہے ہیں اور وہ میڈیا پہ بچے کلپ دکھاتے ہیں میں بڑی دیر سوچتا رہا ہر بندے کا اپنا سوچ کا زاویہ ہوتا ہے کہ یار یہ مسلمان بھی ہیں اسلامی ملک ہے اور یہ یزید کا دفاع اور بقیدہ دلیلیں دیکھ کے پھر میں یہ بھی سوچتا رہا کہ یار یہ جو یزید کا مولوی دفاع کر رہے ہیں یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے یہ یزید کی فقہ سے بھی متفق نہیں ہے یہ یزید کے منشور سے بھی متفق نہیں ہے ایک باریک بات ہے یہ آسر پلیس ذرا ذہمت کریں گے اگر یزید کی وقالت کرنے والے یہ میڈیائی یہ سوشل میڈیا پہ یزید کا دفاع کرنے والے اگر یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے ڈھونڈنے گھروں سے باہر کیوں جاتے نامی سمجھوتے خیر ہے یا یہ میں نے سید سہبان بڑا سوچا کہ جب یہ یزید کے پروگرام سے اتفاق نہیں کرتے اس کے دیوے پروگرام سے متفق نہیں ہے اس نے تو حلال محمد کو حرام کہا حرام محمد کو حلال کہا یہ بند یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں آپ اگر اسی طرح چھپ رہے نا تو میرے خالے مجھے پروگرام بدل لینا چاہیے بات اتنی اہم ہے کہ میں اس کی تشریع بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرے سارے پھر آنے نہ گھنے رضی صاحب دا جہاں کھنیجے بنے ایک کھنے بنے میسیج تو مجھے دینے اب بابا جی مجبوری میری یہ ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کر نہیں سکتا ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے میں نے بھٹی بغیر وضاحت کے بات کرنی ہے اللہ کرے آپ سمجھے یہ یزید کا دفاع کرنے والے جب یزید کے پروگرام سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ یزید کو بچاتے کیوں پھر رہے ہیں وجہ صرف ایک ہے کہ یہ کبھی نہ بچاتے اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پرابنم صرف اتنی ہے بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر یزید کو نہ بچایا پھر پاکستان کے بچوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی آپ جیئے آپ جیئے سر بس گفتگو میں نے تمام کر دی میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے آپ جیئے مہربانی بیٹا شکر بیٹا تیرے چہرے بھی میں مسکر ہاتھ آئی ہے نہیں تو میں تو پریشان ہی تھا کہ آج یار یا مطلب میں ویزا لو آگے آئے ہیں میری مسلمان بزرگوں سے کوئی بات نہیں ہے وہ پنجابی چھکی آخ دے اندرسان جیڑا جتے لگ گئے لیکن جو میری قوم کا میرے ملک کا سرمایہ بچے ہیں نا وہ اہل حدیث بچے ہیں اہل سنت ہیں بریلوی ہیں دعو بندی ہیں وہ میرے اس ملک کا مستقبل ہیں میں حلفاً قسماً خیر ہوں کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے مسلمانوں میں تمہارے بچوں کے روشن مستقبل کی دعا مانگ رہا ہوں اور ان پاکستان کا مستقبل بچوں سے میں قبیل کر رہا ہوں کہ میں نفرت کا میں نے پہلے آپ کو یقین دلایا نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس کے سر پہ کورا پھینکنے والی مشرقہ بھی بیمار ہو گئی تھی تو حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے لہذا آپ جس مذہب سے بھی ہیں کیونکہ میرے وطن کا مستقبل لو لہذا ان پاکستانی مسلمان بچوں سے کہہ رہا بیٹا ایم فلم میں ہو پی ایس ڈی میں ہو بیچلر میں ہو یا انترم بیٹا جہاں دنیا داری کی دگریوں لینے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے بیٹا بیس بیس گھنٹے آپ پڑھتے ہو دنیا کی دگری کے لیے بیٹا وہاں آدھا گھنٹہ اپنے حقیقی مستقبل اسلام کو بھی دیا کرو اور اپنا لٹریچر جو آپ کے علماء نے لکھا ہے نا بیٹا اسے ہی کم از کم پڑھا کرو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ تاریخ اسلام میں وہ بندے بھی معزز ہیں جنہوں نے چھوٹایا تھا میرا خال ہے میری باپ پہ آپ دھیان نہیں دے رہے آپ کچھ بندے تو دوسرے کو دیکھے جا رہے ہیں بابا جی اتنی اتنی آسانی اتنی گنجائش شریعت میں ایک نا زاہد بھی رہے زاہد شاہ جی ایک ٹیچر اسلامیات کا لیکچر دے رہا تھا اسلامیات کا ٹیچر کلین شیوی کیوں نہ ہو وچوں مولوی ہوتا ہے تو وہ نماز پہ لیکچر دیتا وہ کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی وضو کے بغیر ایک بچے ہتھ کھلا کیتا ٹیچر پوچھا کی گا اکھ لگا جی میں وضو کے بغیر کل پڑی یہ ہو گئی ہے تو یہ مطلب گنجائش شریعت میں تیرے بچوں نے اتنی سنبھال رکھی ہیں تو میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ تاریخ اسلام پڑھو وہ بندے آپ کو نظر آ جائیں گے جنہوں نے جمعہ آپ کو تاریخ اسلام میں وہ بندے بھی مل جائیں گے جنہوں نے سجر کے دو فردوں کی جگہ چار پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جی موڈ آگتے اور پڑھا سر جی میں ڈیرے پہ باتیں نہیں کر رہا میں حویلی یا ڈرائنگ روم میں کسی کان میں باتیں نہیں کر رہا میں اپنی گفتگوہ کا ذمہ دار چلے اکلمہ مجھے دیں گے یہ آپ کے شہر لاہور موچی دروازہ میں ہم نے بزرگوں سے سننا ہے یہ بدھ اور جمعہ بدھ کو پڑھانے والی بات سے مجھے بات یاد آگئی محرم سے پہلے موچی دروازہ ایک زمانے میں سیاسی پروگراموں کا مرکز ہوا کرتا تھا گراؤن میں جلسہ تھا یوم الحسین کا محرم سے پہلے شیعہ اہل سنت اہل حدیث اسکالر دانشتر پروفیسر ڈاکٹر خطیب علماء کا خطاب تھا اور جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا سارے مسلکوں کے دانشتروں کا خطاب ہونا تھا ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی مسائب کے رنگ میں نہیں یعنی وہ کربلا کی اثرات پر بحث ہو رہی تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس موضوع پر بیٹا جلسہ تھا آخری خطاب شیعہ علم دین نے کرنا تھا وہ پاکستان کے نہیں تھے وہ لکھناؤ کے تھے آپ بچوں کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیں علامہ سید علی نقی بگل کو علماء کا نام لے کے بات اچھی لگتی ہے نقن صاحب انہیں کہا جاتا تھا یہ شیعہ علم دین تھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے آخری خطاب ان کا تھا ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تقریریں طویل ہو گئیں عجیم یا جب میری ہو چلیئے تقریریں لمبی ہو گئیں سر اور مہمان خصوصی کا خطاب جلسہ ختم یعنی آزان مغرب پہ جلسہ ختم ہو جانا تھا اور آزان مغرب میں صرف دو منٹ رہتے تھے ناظر میں ممبر مائک پہ آیا اس نے انتہائی معذرت خواہانہ رویے میں یہ معذرت کر کے کہا کہ جی چیف گیسٹ مہمان خصوصی کا خطاب طویل ہونا چاہیے تھا لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں جلسہ ختم ہونے میں دو منٹ ہے حکومتی گورنر وزیر بڑے بڑے علماء دانش فرسارے موجود ہیں صرف دو منٹ میں چھی عالم دین خطاب کریں گے اور جلسہ ختم ہو جائے گا موضوع کیا تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا جب اس نے کہا نا جی دو منٹ باقی ہے اب اسی میں خطاب ہے نکن صاحب نہ بیٹھے تھے نہ اٹھے تھے مائک پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا دو منٹ زیادہ ہیں تخریر میں ختم کر لیتا ہوں آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے بات ختم ہوگی سر بیٹا بیٹھ جائے جلی بیٹھ جائے میرا بیٹا تو جس شریعت میں یار مسلمانوں جس شریعت میں مسائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا یہ آپ کی معارفت ہے میں اندر کا آپ کی کیفیت اندر کی سمجھ رہا لیکن بات مجھے یہی پہ روک رہے ہیں اگر ایک بندہ جمعہ بودھ کو پڑھ اس کا مطلب ہے گنجائش مل گئی اور کچھ بندے نا لائیب شیف سن کے کہتے ہیں یار وہ ریاض ردی شریعہ خطیب کہہ رہے تھے جمعہ بودھ کو اے اپنا ویڑا ویڑھو بندہ ساڑھا نہیں سا جائے ہماری جان نہ کھانا بس آخری فکریں اور میرے خالم ہیں فضائلی میں مجلس تپنے بھائیوں کو میں بر دے رہا ہوں یہی پہ بات کلوز ہو گئی اگر جمعہ بودھ کو کر لیتے ہو اور پھر بھی بندے معزز ہی رہتے ہیں فجر کے دو فرضوں کی جگہ چار پڑھا کے بھی بندے معزز ہی رہتے ہیں تو بیٹا آپ جو وینلنگ مشینے درود کے لیے اٹھائے پھر رہے ہو تو بیٹا آپ کو میں مشورہ دے دیتا ہوں باقی رولے بات میں کلیر کر لینا بہتر نہیں ہے کہ درود میں آپ باب آدم کو ہی شامل کر لو میرے دو معزز شیعہ دوستوں کی آواز آئی ہے کہ آدم نبی تو ہے نا اے آدم صرف نبی پہلا نہیں خلیفہ بھی پہلا ہے اے ایک باریک لفظ ذہن میں آ رہا ہے میں بتا دیتا ہوں اے اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے میں رتن میں کلیر شہاد لے اے اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ لفظ خلیفہ قرآن میں بولا ہی آدم کے انی جائل فیل عرض خلیفہ تو حضرت آدم رضی اللہ تعالی اور جب خلیفہ ہے تو رضی اللہ کہہ لو اس کے مطلب ہے جو خلیفہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں میں اتنے یا علیہ آپ جیئے سر بات ختم ہوگئے آپ کی سوچوں سے بے جلدی میں بات یہیں پہ روک رہا ہوں میرا مشورہ ہے ان اسلامیان سے کہ آپ جو درود میں کبھی اسے لاتے ہو کبھی اسے لاتے ہو ہمیں اچھے لگتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن جو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اسے وہیں پہ رکھتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن آپ کی مہربانیاں ہیں اسمبلیو اچھے کمال یہ ہے کہ وہ دو ترہ مولوی سینڈ کے چیرمین کے سامنے پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے وہ جب وہ قانون ایک پاس کروانے نکلے تھے سینڈ کے چیرمین سے اچھا بیسے آج زاہد پیر ایک توڑا خلو سے بندے ستے بھی پیجتے داد بھی دے رہا کیا کہنے سینڈ کے چیرمین سے اچھا بندے پتہ کون سے تھے جن کے بڑوں نے تحریک پاکستان میں قائد آدم کو کافر کہا تھا بیٹا قائد آدم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا اسلامی گیٹر میں جنہوں نے قائد آدم ملک بنانے والے کو کہا تھا نا محمد علی کہا میں نے بہت طرف پہلے کربلا گامشوہ میں کہا تھا اوے قائد آدم کے کفر کے فتوے دینے والے تیرے بڑے یہی شرم کر لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں محمد علی وہ نام کی شرم ہی کر لیتے ہائے 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 لیکن سر یہ تاریخی یہ زمینی حقائق ہے میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں میں زندہ باتیں ممبر پہ موجود اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو بھی یہ یقین رہے کہ شریعہ اس ملک میں قرائدار نہیں ہے میں بیٹا اس لیے کہہ رہا کہ بانی پاکستان قائد آدم محمد علی کا نکھا ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر سادق کی فقہ پہ ہوا مجھے ایک لمحاتیں جن کے بڑوں نے کہا تھا قائد آدم کے بارے میں کہ محمد علی کافر ہے انہیں کی دوسری نسل سینرڈ کے چیئرمین کے سامنے تھی اور وہ اپنے بڑوں کی طرح اسلامی گیٹ اپ میں تھے اور یہ قراردہ کہہ رہے تھے ملک ہمارا ہے کہ آپ کو دستخط کرنے پڑھیں گے اس بل پہ دستخط کرنے کیونکہ ملک ہمارا ہے اوہ ابے تیرے نے کہا تھا بنانے والا کافر ہے تو کہہ رہے ملک ہمارا ہے تمہاری پرانی عادت ہے وارثوں کو کافر کہتے ہو بس سر بس مہبانی سر بات میں ختم کر رہا ہے اور میری جان درود میں اور اتنا کچھ جو تمہارے لٹریچر میں موجود ہے تو یہ قانون بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود اس طرح پڑھنا شروع کر دو میں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ سے کہہ رہا کہ درود اس طرح پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی آدم وعالی آدم انکا حمد مجید بنا بنایا درود مسلمانوں کو دے رہا پھر وہی پروپلم ہے کہ وقت نہیں ہے تشریح میں نے نہیں کرنی وضاحت میں نے نہیں کرنی ویسے تو آنوں بھی سواد ہوتا ہی ہوتا ہے جدو مولوی تھے آپ فیار ہو جائے پھر آکھنگے شیرے تھاڑا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے فیار فرغاور کا پہلے ہی آگے ہی ساتھ سیلے بند نہیں بغیر تشریح کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں آدم پہ اس طرح کبھی حوصلہ کرو وہ خلیفت اللہ بھی ہے وہ منصوص من اللہ بھی ہے وہ نبی بھی ہے خلیفہ بھی ہے درود باب آدم پہ آدم ہی سے جروع کر لو آپ جو ادھر ادھر سے بندے درود میں شامل کرنے کے موڑ میں ہیں اس طرح پڑھو تیرا مال بھی تجھے کھا جائے گا وہ کہے گا آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب پتا تو تمہیں ہے نا کہ قاتلوں پہ درود نہیں بڑھنے چاہیے بھرمانی سو